بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں توقیر ٹی وی محترم ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے جانے والے ہیں دنیا کے سرسبز ملک سینٹ ویسینٹ کی سیر پر آج ہم آپ کو سینٹ ویسینٹ کے بارے میں حرام کون عقائق کے ساتھ ساتھ چند ایسی معلومات سے اگاہی بھی دیں گے جن سے یقیناً تمام دوست لائل مہنگے تمام دوستوں نے آج سے پہلے یقیناً اس ملک کے بارے میں کوئی معلوماتی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی اور بہت سے لوگوں نے تو اس ملک کا نام بھی نہیں سنا ہوگا آج ہم آپ کو اس ملک کی سیر کروائیں گے اور اس ملک سے متعلق حقائق سے گائی دیں گے مگر اس سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں کو ہمارے چینل توکی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں جسے سینٹ ویسینٹ اینڈ گرینڈیز بھی کہا جاتا ہے ایک ملک ہے اسے عام طور پر سینٹ ویسینٹ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے یہ انگریزی بولنے والا کریبین ملک ہے ملک میں آئینی بادشاہت ہے ریاست کی سربراہ ملکہ لیزبیت دوم ہے اس ملکہ درد حکومت چینس ٹاؤن ہے جسے چار سو مرحابوں کی وجہ سے آرچر سٹی کا عزاز بھی حسل ہے اس ملک میں مغربی نصف قرے کے قدیم مونٹیگل باغات ہے جو کہ سن سترہ سو پینسٹ میں قائم کیے گئے تھے اور اس وقت کے بعد سے ہی یہاں نادر نسل کے پودوں کا تحفظ کیا جا رہا ہے اس کے قریبی ہمساہ ممالک میں شمال میں سینٹ لوسیا اور ڈومینی کا مشرق میں باربا ڈوز جنوم میں گھرناڈا ٹرناڈو ڈیباگو اور وینز بیلا ہیں سینٹ وی سینٹ میں سنہری سیاہ سفید ریت کے ساحل موجود ہیں یہ ملک پولینڈ سے آٹھ سو دو گنا چھوٹا ہے سینٹ وی سینٹ میں سو مربع کلومیٹر زرعی ارازی موجود ہیں فینسی ملک کا سب سے ہنچا شہر ہے اس خوبصورت ملک میں کیلے مٹھے آلو ناریل مسالے اگائے جاتے ہیں یہاں لوگ مویشی پالنا اور مچھلیاں پکڑنا پسند کرتے ہیں کریبینز یا اٹدائی بشندوں نے اسے ہیرون کہا تھا جس کا مطلب ہے مبارک ملکی سرزمین مچھلی کی جو سے پچیس ازائد اقسام سینٹ وی سینٹ کے پانیوں میں پائی جاتی ہیں اس ملک میں لاسو فیئر کے نام سے ایک فعال عاطف شاہ موجود ہے اس کا مائنی فرانسیسی زبان میں سلفر مائن ہے سانو نچو ایک میں اس کے پھٹنے سے کریب کی ثقافت کا آخری حصہ بھی ختم ہو گیا کہا جاتا ہے کہ برطانی روائل نیوی کے کیپٹن بیلے نے دراصل سینٹ وی سینٹ میں چے ہزار چے ست ستنہ بریڈ روٹی فروٹ اور پودھوں کی اقسام لائن تھی دوستو کرسٹفور کلمبس نے چودہ سو اٹھانوے میں ان جزیروں کی دریافت کی تھی سینٹ وی سینٹ گرنڈیز آخری کریبین جزیروں میں سے ایک تھی جنہیں یورپی بچھندے استعمار کر رہے تھے سینٹ وی سینٹ کا مرکز جزیرہ اٹھارہ کلومیٹر یعنی گیارہ میل لمبا ہے یہ سر سبز جگلاس سے ڈھکا ہوا ہے اور پہاڑی علاقہ ہے سینٹ وی سینٹ کی نصف آبادی دہی علاقوں میں رہائش بذیر ہے جس میں سے پچیس فیصد کھیتی باڑی میں ملازمت کرتے ہیں سینٹ وی سینٹ میں پانچ ہوایہ ڈے اور سات بندرگاہیں موجود ہیں اس ملک کو ہزاروں سیادرکار ہیں کیلے اگانا سینٹ وی سینٹ میں ایک اہم کاروبار ہے جو اس جزیرے کی پچاس فیصد آمدنی کا باعث بنتا ہے سینٹ وی سینٹ کی کومیڈی روٹی فروٹ اور تلی ہوئی چیک فیش ہے اس ملک میں لازمی تعلیم بارہ سال تک جاری رہتی ہے تعلیم کا آغاز پانچ سال کی عمر سے ہوتا ہے یہاں لوگوں میں آئیکیو لیول اکتر فیصد ہے یہاں سینٹ کے لحاظ سے کم سے کم اجرت پچیس ڈالر اور ذات سے زیادہ اجرت چھپن ڈالر تک ہوتی ہے یہاں بے روزگاری کی شرعہ اٹھرہ فیصد ہے جو کہ سن دوہزار نو میں ریکارڈ کی گئی تھی یہاں لوگ ہفتے میں چیلیس گھنٹے کام کرتے ہیں کالنہری اس ملک کا سب سے بڑا دریاء ہے سینٹ وی سینٹ کا ایک اوستن فرد سلانہ یہاں سن دوہزار تیرہ میں سڑک ہاسات کے انتیجے میں نو افراد کی موت ہوئی تھی اس ملک میں رہنے والے تئیس فیصد بالے افراد وزن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے یہاں ہستن ایک عورت ایک شارعہ آٹھ بچوں کو جنم دیتی ہے اس ملک کا مرکزی مذہب پروٹریکٹنٹ ہے جس کے ماننے والے اس ملک میں ایک آسی شارعہ چھ فیصد عباد ہے اس ملک کا قومی جانور سینٹ وی سینٹ توتا ہے اس ملک نے برطانیہ سہزادی 27 اکتوبر 1989 کو حاصل کی اور 16 سپتمبر 1980 کو اقام متحدہ میں شمولیہ تک تیار کی اس ملک میں رہنے والے لوگ اوستن 32 شارعہ پانچ سال تک زندہ رہے دوستہ اس ملک کا جھنڈا تین ہنگوں پر مشنی ہے سبز پیلا اور نیلا رنگ اس ملک کا کوٹ آف آم بھی دلچسپ ہے جس کے اندر دو شخص منائے گئے ہیں اس کوٹ آف آم کے اوپر ایک پرندے کی شکل بھی بنائی گئی اس ملک کا کیپٹل سٹی اور لارجر سٹی کینگز ٹاؤن ہے اس ملک کا ٹوٹل ایریا تین سو نانوے مربع کلیمیٹر ہے جو کہ ڈیٹھ سو مربع میل بنتا ہے اس لحاظ سے یہ دنیا میں ایک سو چوراسی وے نمبر پر شمار ہوتا ہے اس ملکی پپولیشن 2018 میں لگائے گے ایک اندازے کے مطابق ایک لاکھ دس ہزار دوسو گیارہ فراد ہے اس لحاظ سے یہ دنیا ایک سو اناسی وے نمبر پر شمار ہوتا ہے اس ملکی ٹوٹل جی ڈی پی یعنی کہ گھریلو آمدن 2019 میں لگائے گے ایک اندازے کے مطابق ایک ہزار تین سو تیہتر بلین ڈالر ہے جو کہ برکیپٹا کے لحاظ سے بارہ ہزار چار سو اکتیس ڈالر بنتی ہے اس ملکی نومنل جی ڈی پی یعنی کہ براہ نام جی ڈی پی 2019 میں لگائے گے ایک اندازے کے مطابق اٹھ سو چونسٹھ ملین ڈالر ہے جو کہ پرکیپٹا کے لحاظ سے سات ازار آٹھ سو ستائیس ڈالر بنتی ہے اس ملک میں ایچ ڈی آئی یعنی کہ ہومن ڈویلپمنٹ انڈیکس دولار اٹھرہ میں لگائے گے ایک اندازے کے مطابق زیرو شاریہ سات سو اٹھائیس ہے جو کہ کافی ہائی ہے اس لحاظ سے یہ دنیا میں 94 نمبر پر شمار ہوتا ہے اس ملک کی کرنسی کا عزاز ایسٹ کریبین ڈالر کو حاصل ہے اس ملک کا ٹائم زون یو ٹی سی منس فور ہے اسے ای ایس ٹی بھی کہا جاتا ہے اس ملک میں ڈرائیب لیف سائیڈ ہے یعنی کہ گاڑیاں روڈ پر بائیں جانے چلتی ہیں اور سٹیرنگ دائیں جانے چلتا ہے اس ملک کا کالنگ کوڈ پلس ون سات سو چوراسی ہے یعنی کہ اگر ہمیں اس ملک میں کسی سے بات کرنی ہو تو ہمیں اس کے نمبر کے ساتھ پلس ون سات سو چوراسی لگانا پڑے گا اس ملک کا انٹرنٹ ٹی ایل ڈی اور ڈومین ڈاٹ وی سی ہے میڈیا کے نظام کی بات کی جائے تو یہاں پر ایویلو ایف ایم سٹیشن بھی موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر بہت سے ٹی وی سٹیشن بھی موجود ہیں جہاں پر مختلف پروگرام چلائے جاتے ہیں یہاں پر ٹی ویجن بروڈکاس سسٹم بھی موجود ہے کرکٹ رگبی اینڈ اسوسییشن او فٹبال اس ملک کے مشہور ترینڈ کھیلوں میں سے ایک ہے اس ملک میں سے ایک مشہور کھیل لٹ بال بھی ہے جو کہ زیادہ عورتیں کھیلتی ہیں یہاں پر باسکٹ بال والی بال اینڈ ٹینس بھی کھیلی جاتی ہیں یہ تمام کھیل دنیا کے مشہور معروف کھیلوں میں سے ایک ہے اس ملک میں پرائیم فٹبال لیک بھی کھیلی جاتی ہے جو کہ اس ملک میں نیشنلی طور پر کھیلی جاتی ہے اس ملک کی اپنی نیشنل فٹبال ٹیم بھی موجود ہے اس ملک میں انگریزی خاص طور پر بڑی جاتی ہے اور اس ملک کی افیشل زبان کا عزاز بھی انگریزی کو حاصل ہے اگر اس ملک میں ٹرانسپورٹیشن کی بات کی جائے تو اس ملک میں ہوای زمینی اور بحری ٹرانسپورٹیشن کا نظام بھی موجود ہے ٹوریزم کے لیے اس ملک میں بہترین مقامات موجود ہیں اور اس ملک کو بہترین سیاہوں کی تلاش بھی ہے اس ملکی زیادہ ایکانومی کا انحصار ایگری کلچر پر ہے جس میں زیادہ باناناز یعنی کے کیلے شامل ہیں امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے نطف اندوز ہوئے ہوں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے ہیں بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ایسی معلوماتی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکے آئی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ نے یہ بہان